کرپٹو کرنسی کا سوال میں ضرور پوچھوں گا میں کچھ نہیں پوچھوں گا آپ خود ہی بتائیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں ہم لوگ تو کاغذ کی کرنسی کو جانتے ہیں کرپٹو کرنسی یہ موبائل کی اسکرین پر یا کمپیوٹر پر نظر آنے والی ایک فرضی چیز ہے خارج میں باہر کی دنیا میں حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں نہ تو کرپٹو کرنسی آپ کسی کو دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں جیسے کی روپے ہیں کرنسیاں ہیں جن کا چلن ہے ان کو ہاتھوں میں پکڑ سکتے ہیں جیب میں رکھ سکتے ہیں دوسرے کو دے سکتے ہیں دوسرے سے لے سکتے ہیں ایسا کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہیں کاغذ کی کرنسی کیسے وجود میں آئی تھی پہلے چاندی کا سکتا تھا چاندی کے روپے چلتے تھے مگر اس میں خطرات تھے اور دقتیں تھی تو حکومتوں نے آپس میں معاہدہ کر کے چاندی کے سکتے شاہی خزانے میں حکومت کے خزانے میں محفوظ کر لیے اور اس کے بدلے میں اسی ریٹ اور اسی دام کا کرنسی کاغذ کی کرنسی جاری کر دیا اب اگر یہ کاغذ کی کرنسی کبھی بند ہو تو چونکہ اس کا نعمل بدل چاندی حکومت یہاں موجود ہے ریزرو بینک کے پاس محفوظ ہے اس لیے ریزرو بینک حکومت ہم کو اس کا بدل دیتی ہے اور بدلنے کے لیے دو مہینہ چار مہینہ چھ مہینے کا وہ ٹائم بھی دیتی ہے تو اس میں کوئی نقصان اور کوئی خسارہ نہیں ہوتا مگر کرپٹو کرنسی کے لیے اگر آپ کرپٹو کرنسی کا جائزہ لیں تو اس کے بدلے میں حکومت کے خزانے میں بلکہ کسی بھی انسان کے خزانے میں اس کے بدلے میں نہ چاندی ہے نہ سونا ہے نہ موتی ہے اور نہیں کوئی حقیقی کرنسی ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ ہے کہاں دماغوں کے اندر ہے کمپیوٹر کی سکرین پر ہے موبائل کی سکرین پر ہے اس کو دیکھ کر آپ اپنے دل کی تسلیق کر سکتے ہیں باقی حقیقت میں اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کاغذ کی کرنسی جب جاری ہوئی تھی تو حکومتوں نے ذمہ لیا تھا زمانت دی تھی ہمارے ہاں جو کرنسی کاغذ چلتی ہے تو اس پر بھی لکھا رہتا ہے کہ میں دھارت کو مثلا ایک ہزار روپے ادا کرنے کا بچن دیتا ہوں حکومت نے زمانت لی ہے اس کی اور کرپٹو کرنسی کے لیے حکومتوں نے کوئی زمانت نہیں لی ہے تو اس کرنسی کے لیے نہ تو حکومت کے خزانے میں کوئی نعمل بدل چاندے یا سونے کی شکل میں موجود ہے اور نئی حکومتوں نے اس کے لیے اس طرح ہی کوئی زمانت دی ہے کہ میں اس کرنسی کے دھارت کو ہزار روپیا یا پانچ سو یا دو ہزار روپے ادا کرنے کا بچن دیتا ہوں ایسا کوئی بچن بھی نہیں ہے تو جب نہ اس کا بدل موجود نہ ہی اس کے بارے میں حکومت کا کوئی بچن کوئی معاہدہ اور کوئی زمانت موجود تو ایسی اور حقیقت میں یہ ہمارے ہاتھ میں کوئی آنے والی چیز بھی نہیں سونا ہو ہمارے ہاتھ میں تو ہم اجازت دے دیں گے چاندی ہو ہمارے ہاتھ میں تو ہم اجازت دے دیں گے ہیرہ ہو موتی ہو ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم اجازت دے دیں گے ہاتھ میں کوئی چیز آتی بھی نہیں ہے اس لیے ظاہر یہ ہوا ثابت یہ ہوا کہ کلپٹو کرنسی ڈیجیٹر کرنسی یہ حقیقت میں شریع نقطہ نگاہ سے مال نہیں ہے اور جب یہ مال نہیں ہے تو اسے خریدنا اسے بیچنا اسے لینا اسے دینا یہ جائز و درست نہیں ہے اس میں ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی سرور نے وعدہ خلافی کر دی اور افلاس کا اعلان کر دیا کہ میں خراب ہو گیا ہوں تو اس کے ساتھ ہی آپ کے موبائل سے کمپیوٹر کی سکین سے وہ غائب بھی ہو جائے گا کرونوں ڈیجیٹل کرنسی کا مالک ایک آن میں ایک دو سکنڈ میں بھیکاری بن جائے گا تو میں بھیکاری بننے کے لیے کسی بھی شخص کو اجازت نہیں دیتا اس میں غرر اور دھوکہ ہے غرر سے اسلام نے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضررہ ولا درار اسلام میں یہ فرمان ہے کہ نہ ضرر دو نہ ضرر لو تو اس میں ضرر دینا بھی ہے اور ضرر لینا بھی ہے اس لیے کرنسی نام کی کرنسی ہے حقیقت میں نہ یہ کرنسی ہے نہ ہی شاہی خزانے میں حکومت کے خزانے میں اس کا بدل موجود ہے نہ ہی ہماری حکومت نے اس کے لیے بچن دیا ہے زمانت لیے آدھ کیا ہے اس وجہ سے نہ یہ مال ہے نہ اسے لینا دینا جائز نہ اسے خرید و فروغ درست اگر کبھی ہماری حکومت وہی بچن کرنسی کے بارے میں دے دے جو بچن اس نے کاغذ کے نوٹ کے بارے میں دیا ہے تو ایسی صورت میں ہم بھی وہی کہیں گے جو کاغذ کے نوٹ کے بارے میں کہتے ہیں جی حضور ابھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا اپنی طرف سے ایسی کرنسی رائز کرنے والی ہے یا کر چکی ہے تو اگر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر گورنمنٹ اس کی زمانت لیتی ہے تب تو پھر ہمارے لئے وہ جائز ہوگا پھر کوئی مسئل نہیں ہے اگر گورنمنٹ آف انڈیا رائز نہ کرے زمانت بھی لے لے کہ میں دھارت کو پانسو ایک ہزار دو ہزار ادا کرنے کا بچن دیتا ہوں تو میں بھی آپ کو بچن دے دوں گا جیسا کہ جب تک وہ بچن نہیں ملے گا ادھر سے بچن نہیں ملے گا ہمارا بچن اسی بچن پر موقوف ہے جیسے ریزر بینک آف انڈیا کے جو نوٹس ہوتے ہیں اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے ریزر بینک آف انڈیا جو نوٹس ایشو کرتی ہے اس پر یہ بچن لکھا ہوا ہوتا ہے اس پر یہ بچن لکھا رہتا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے نا کیونکہ اس کا نعمل بدل چاندی اس کے پاس موجود ہے یہاں تو کچھ میں نہیں ہے ایک فرضی ہے فرضی چیز اس کے علاوہ سے کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی اس کا خارجی وجود نہیں ہے مگر کچھ اور کنٹریز میں اس کا چلن ہے جیسے کچھ گلف کنٹریز ہیں جہاں باگر آپ مالز میں جاتے ہیں تو کرپٹو کرنسی کو ایکسپ کیا جاتا ہے دوسرے کنٹریوں میں اگر ایسا کوئی چلن ہے تو اس کی ذمہ داری وہاں کے علماء کے سر ہے وہ تحقیق کریں اور اس کے بعدے میں بیان کریں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اسی کہوں کو بیان کرنے لیے جی 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 میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ناظرین اور سامین اس مسئلے کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے تو جب تک کسی جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں گورنمنٹ کی جب تک اس کی زمانت نہ ہو اس وقت تک ایسے کسی کرمسی کے چکر میں پڑھنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے عام آدمیوں اور عام کمپنیوں کا کیا ہے دو مہینہ چار مہینہ میں رقمیں بٹوڑتے ہیں جمع کرتے ہیں جب کروڑوں کی مالیت ہوتی ہے اور لوگ صبح کو اڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آفز خالی ہے چند کرسیاں ہیں اور وہ روپے کیا ہوئے ہیں وہ آدمی بٹوڑنے والے کیا ہوئے ہیں لا پتہ ہو جاتے ہیں جی جی ایسا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کے چکر میں ہیں ایسے کمپنیوں کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے حکومت پر بھروسہ کیجئے حکومت جو کہہ اس کو مانیے بلکل بینکرپٹ ہو جاتے ہیں لوگ بلکل ایک آن کی آن میں